اگر کوئی رشتہ کرنے جا رہا ہے لیکن اگر تصویر جیسے آج کل لوگ تصویریں منگواتے ہیں تو اس میں اس چیز کا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس تصویر کو کوئی آگے یوز کرے یا آپ کی اسی تصویر کو کوئی آگے فارورٹ کرنا شروع کر دے شیئر کرنا شروع کر دے تو اس لیے ایسے معاملے میں احتیاط ہی بہتر ہے بلا وجہ ایسی کوئی ایسا کوئی کام کرنا جبکہ شریعت میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ تصویر منگوائیں پھر اس کو کہیں کہ نہیں یہ تصویر بھیجیں وہ تصویر بھیجیں اور جب کسی کے رشتے کے لیے جائیں اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو اس کو اس طریقے سے فضول باتیں کہہ کہ ریجیکٹ کر دے نہ اس میں بڑے انسان کو حساس ہونا چاہیے آپ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے پاس جاتے ہیں نکاح کرنے کے لیے اور اس سے ملتے بھی ہیں اس کو دیکھتے بھی ہیں پھر بعد میں اس میں ہزار خامیاں گنوا کر آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے اگر کسی کو رشتہ سمجھ میں نہیں آتا وہ آسانی سے کہہ دے کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا بات ختم ہو گئی لیکن اس طرح اس میں عیوب گنوانا خامیاں گنوانا یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے بہنال تصویر نہیں بھیجنی چاہیے اگر وہ لڑکا سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ خود آ کے دیکھ لے یا تو اس کے والدین دیکھ لیں والدین اس کو بتا دیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے خود دیکھنا ہے خود ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں باقی یہ مقدر کی باتیں ہیں کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نہ تو تصویر سے واضح ہو سکتی ہیں نہ ایک دفعہ کی ملاقات اور دیکھنے سے واضح ہو سکتی ہیں آئندہ کے لیے زندگی کیسے گزرے گی آپ کا مستقبل کیسا ہوگا اس کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ آپ نے انتخاب کس وجہ سے کیا تھا ان ساری چیزوں میں تقدیر کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے